نمسکار خبر ہار دیکھ رہی ہے آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ خوشبو کانڈل کانگریس ماں سچی پرینکا گاندھی نے ایک بار پھر پردھان منتری موڈی پر پڑا حملہ بولا ہے راجستان کی جالور میں ایک ساروجنک صبح میں پرینکا گاندھی نے کہا لوگ اشوک گہلوت کی سرکار سے خوش بیتے اور شکوہ گلہ بھی تھا اس لئے لوگوں نے سرکار بدلی لیکن اس یوجناوں کا کیا ہوا جو اشوک گہلوت نے شروع کی کی تھی انہیں روک دیا گیا ایسا اس لئے ہے کیونکہ موجودہ سرکار لوگوں کے ہیت میں کام نہیں کرتی ہے پرینکا کے نصار پی اے موڈی باکھلا گئی ہے اور اس لئے اپنی ریلیوں میں کیا کیا کہتے ہیں کبھی وہاں اپنی جھوٹی ویرتا دکھاتے ہیں کبھی ماس مچھلی کی بات کرتے ہیں کبھی ہوا میں اڑتے ہیں تو کبھی گہرے سمودر میں چلے جاتے ہیں کیا آپ لوگوں کا ان باتوں سے کوئی لینا دینا ہے مجھے لگتا ہے کہ پی اے موڈی کو کچھ ہو گیا ہے وہاں یہ سمجھنے میں سکشم نہیں ہے اور مجھے سچموش لگتا ہے کہ پی اے موڈی لوگوں سے پوری طرح سے کٹے ہوئے ہیں ابھی آن میں راجستان کا چنہا تھا آپ اچھو گہلوت کی سرکار سے خوش بھی تھے وہ سرکار ایک کھڑا سا شکوا کلا بھی تھا اس لئے اپنے سرکار بزلی بزلی کی نہیں ہاں کی نہیں تو دیکھئے آپ نے سرکار بدلی اور کیا دیکھا کہ جو سکیمیں آپ کیلئے ایشوکجی نے شروع کی تھی جو پچیس لاکھ کی دیما کی سواست دیما کی سکیم تھی اس کو کیا ہوا کون بتایا گا بد ہو گئی آپ کو پچیس لاکھ تک مہت سواست کی شدہیں مل رہی تھی آج کیا حالات ہیں آج مل رہی ہیں نہیں مل رہی ہیں آپ کو جو تمام سردھائیں مل رہی تھی آج لگ لگ ان کو بند کیا گیا اور یہ اس لئے یہ ہے کہ جو سرکار آپ نے اب چنی ہے اپنے پردیش میں وہ سرکار آپ کے بھٹ کے لئے کام نہیں کر رہی ہے اب اگلا چناؤ آیا ہے دیش کا پورے دیش کا چناؤ آیا ہے تو سوچ سمجھ کے اپنا ہوت دیجئے گا آپ نے خود اپنے پردیش میں دیکھا رہا ہے کہ جو آپ کے لئے اچھا ہو رہا ہے وہ بند کر دیا گیا ہے تو کیا پورے دیش میں آپ ایسا چاہتے ہیں تو یہ تیار کرنے کا سمجھ ہے کہ آپ چاہتے کیا نہیں ہیں آج کل چناؤ کے سمیں ایک عجیب سا محور بن گیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے دیان سے بھٹانے والی سارے باتیں ہو رہی ہیں بڑے بڑے پرچار ہو رہے ہیں عجیب سی بہکی بہکی باتیں ہو رہے ہیں آپ نے سنے ہوگا پردان ملکی جی کے بھاسن سنے ہوگی کہا کہا کہ باتیں کرتے ہیں ابھی راجس بہان آئے تو اپنے بھاسن میں کہہ ڈالے کہ آپ کے جن جن کے اوراں یہ بابا رام نیر صاحب ان کا جن تصمیر ہوگا کبھی وہ اپنی جھوٹی ویلتہ دکھاتے ہیں کبھی شیکھیں آتے ہوتی ہیں کبھی کبھی داس چی کو بھرتار چیزیں ملوالیتے ہیں اپنے بھاسن میں کبھی گتر سے گیس بناتے ہیں کبھی باطل میں ریسائی چھوڑ دیتے ہیں کبھی ماس مچھلی کی بات کرتے ہیں کبھی ایمیل اس سمیں کی بات کرتے ہیں جب ایمیل بھائی میں اس گوانی کی بات کرتے ہیں کہ میں نے کبھی میری بھائی میں تک کبھی ہوا نہیں ہوتے ہیں تو کبھی سمندر کے نیچے چلے جاتے ہیں اب میں آپ سے ایک سیدھی سی بات پرچھنا چاہتی ہوں بینا اور بھائیوں آپ دور دور سے یہاں آئے ہو ایک نیٹا کی بات سننے کے لئے ان باتوں سے آپ کے جیون کا کیا مطلب ہے بتائیے کوئی مطلب ہے میری بہنیں یہاں بہتو ہیں سب سے بڑی آپ کی سمسیات کیا ہے کیا ہے مہنگائی ہے مجھے ہی لگتا ہے کہ کچھ ہو گیا ہے مہدی جی کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیا ہوتا ہے کئی بات اتنی ستہ ہو جاتی ہے کہ لوگ سچائی بتاتے ہی رہی ہیں گھر جاتا ہے انسان چاہے اس کی سندھرز کی کچھ بھی ہوتا ہوتا ہے لیکن جب ستہ اتنی ہو جاتی ہے لوگ ڈرتے ہیں عدکاری ڈرتے ہیں جو ساتھ میں کام کرتے ہو ڈرتے ہیں کہ اصلی اتنا بتائیں تو وہ انسان کٹ جاتا ہے جنگہ سے تو مجھے سچ کچھ لگتا ہے کہ مہدی جی کٹ جاتا ہے کہ اگر 98% امیدوار اگر موڈی کے نام پر ووٹ مانگ رہے ہیں تو نشانے پر بھی موڈی کو ہی لینا ہوگا